اسلام علیکم کیا حال ہے آج ہم نے ولوگ بنا رہے ہیں مصطفیٰ روڈ کا یہ تین چار سیکوینس میں ایک روڈ چلتا ہے ٹھیک ہے اس کا نام نہیں ہے تو یہ تین چھوٹے چھوٹے روڈو کو میں نے ایک نام دے دیا مصطفیٰ روڈ کا یہاں پہ نیولی پیچ بنا ہے اور اس ایری کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام بھی جاری ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے ولوگ بنایا تھا شارع جہنگیر کا تھرڈ پارٹ کا اور تھرڈ پارٹ میں جو روڈ شو ہوا تھا وہ روڈ بن گیا ہے تو جو تھرڈ پارٹ کا روڈ بن گیا ہے نا اس کا بھی ولوگ کریں بنائیں گے پھر سے بنائیں گے دیکھیں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہم کو نظر آئے گی ہمیں نظر آتی ہمیں کچھ نظر آتا ہے ہم فورم بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے کس تاریخ پہ ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ فرائم دو میں نے ولوگ کے بیچ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں آپ کو نظر ہو جائے گا کہ کتنے مہینے کے اندر نہ یہ روڈ بنایا ہے یا کتنے مہینے کے بیچ میں یہ روڈ بنایا ہے let us assume کہ چار اپریل کو میں نے ایک ولوگ بنایا ہے اور چار اگرس کو میں نے ایک ولوگ بنایا ہے تو دونوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے نہیں بنا تھا اور اس کے بعد بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچ میں ہی بنا ہوگا اور اگر بیچ میں بنا ہے تو ہم لوگ چیک کریں گے کہ بھائی کس ٹیم میں بنا ہے کون سے وقت میں بنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایک سال دو سال تین سال اس روڈ کی کیا حالت ہوتی ہے اور یہ روڈ کس طرف جاتا ہے مجھے خود رستے کے بیچ میں دیکھنا پڑتا ہے میپ میں کیونکہ تین چار گلی ہیں نا اب ایک بھی گلی اگر میں نے چھوڑ دی کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایک بھی گلی اگر میں نے بیچ میں چھوڑ دی تو پھر میرا بلوگ بنانے کا کوئی مطلب نہیں رہتا میرا بلوگ جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہیں ادھر سے ادھر ڈائریکشن مو ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اب یہ دیکھیں پورا پیچ نیا بنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گٹر کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کبھی بھی روڈ بناتے تو گٹر یہ لوگ چھوڑتے ہیں یہ چیزیں صحیح ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ گٹر کتنی نیچے جا رہی اور روڈ کتنا اوپر جا رہے ہیں یہ سوچنے والی باتیں ہیں جو میں آپ کو بول رہا ہوں لیکن یہ بہت اچھی پیونگ لگ رہی ہے کیونکہ روڈ تھوڑا سا ایون لگ رہا ہے بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ایون لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ٹرننگ پہ یہ دیکھیں یہ روڈ اوپر آ رہی ہے اور یہ ایک دم سے نیچے ہو رہی ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ بھار بھار روڈ بناتے ہیں پیچھا پچھلے والا زیادہ بناتے ہیں آگے والا کم بناتے ہیں تو اوپر نیچے جا ایلیویشن کا فرق آیا تھا اور بہت بھار تو یہ فرق ایک ایک فٹ تک پہنچ جاتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا جو ہمیں ڈوننا ہے گرین بیلٹ تو دونوں جگہ نہیں تھا یہاں پہ تھوڑا سا لگایا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے ہاں کسٹم پریوینٹیو سمتے ہیں ویسے شاہد اس نے دوڑا سا گرین بیلٹ لگایا اپنے حساب سے کیونکہ مجھے نہیں ایمیوش کیا مجھے اتنا اچھا نہیں لگا ٹھیک ہے میں نے فائنلی دیکھا کہ ہم لوگ بالکل رائٹ پارٹ پہ ہیں بالکل صحیح پارٹ پہ ہیں ٹھیک ہے یہ روڈ پورا مجھے لگتا ہے کہ یہ ریسینٹلی بناوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اچھا بناوا ہے صحیح ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈیوائیڈر کیا روڈ میں پتہ نہیں ہے جو ہوتے ہیں نا مکان مالک وہ اپنی طرف سے روڈ پہ کوئی نہ کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے رہے تھا یہ دیکھیں پیچ ورک ہوا ہے اور اچھا پیچ ورک ہوا ہے بہت زیادہ لیول اپنی کیا بہت پرفیکٹ نہیں ابھی بھی فلالیس نہیں ہے لیکن تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے تھوڑا سا روڈ کے ساتھ ملایا ہوا ہے یہ تھوڑی بہتری لگ رہی ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ پیچ ورک ایسا ہوتا نا کہ اٹھا ہوا لگتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ چیز نہیں ہونی چاہی ہے یہ نورملی دوسری ساری جگہ ہوتی نا باہر کے ممالک خاص طور پر یو ایس پہ آپ خود بھی پورٹ ہولز کو فل کر سکتے ہو وہاں پہ ایک پڑھا پیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے پورے پیکٹ کے اندر نا پورا وہ جو آپ کا ہوتا ہے نا ڈامبر اور وہ جس سے مٹیرل سے روڈ بنتا ہے کنکڑیاں ڈامبر یہ سب مکسٹر بنا ہوتا ہے آپ کو صرف جہاں پہ پورٹ ہول ہونا وہاں پہ اس کو رکھنا ہوتا ہے اور تھوڑا سانا اس کو سپریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی ڈائے ہو جاتا ہے اور وہ روڈ بن جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہمیں تو یہ بہت پروبلم کو فیس کرتے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی ایسے کوئی کمرشل پروڈکس ہونے چاہیے تاکہ لوگ اپنے گھٹے فل خود فیل کر لیں جیسے میرے گھر کے سامنے کوئی گھٹا ہے نا تو میں خود فیل کر لوں آپ کے گھر کے سامنے کوئی گھٹا ہے آپ وہ خود فیل کر لیں زیادہ مہنگا پروڈکٹ نہیں ہوگا میرے خیال سے کتنا تھوٹا سا گھٹا ہے پانسو چھے سو تک کا ہوگا اگر بڑا گھٹا ہے تو ہزار پندرہ سو تک کا ہوگا لیکن آپ خود دیکھیں کہ اگر سارے گھڑ والے سارے جو مکان مالک ہیں سارے جو قرائدار ہیں وہ اپنے گھر کی سڑک تھوڑی تھوڑی کر کے خود ریپیر کرانا شروع کرے تو یہ روڈ اتنا بوری حالت میں نہیں آئے گا جتنی بوری حالت میں پہلے ہوا کرتا تھا تو آئی تنک کہ ہمیں نہ اب خود اب اتنا دیکھ چکے ہیں نا کراچی کے ساتھ تو ہمیں لگتا کہ ہمیں نہ خود اونرشپ دینی چاہیے شروع کر دینی چاہیے کراچی کے اپنے ہاتھ پہ شروع کر دینی چاہیے تھوڑا تھوڑا میں بھی چاہ رہا ہوں فیوچر میں اگر میری بہت اچھی فالوینگ ہوئی بہت اچھی کمیونٹی بن گئی تو میری ایک کمیونٹی ہو جو کہ چھوٹی موٹے کام کرتی ہو شروع میں چھوٹے چھوٹے کام کریں گے بعد میں انشاءاللہ ہم بڑے بڑے کام کریں گے جس میں حکومت کا عمل دمل نہ ہو اور ہم تھوڑا سا نا اپنی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی لیمٹ سے بھار آئیں گے ہماری جو ایک لیمٹ تیہ کی ہے نا اس سے بھار نکلیں گے ہم ہمیں چاہیے ہم بیک اکھی میں کچھ کرنی ہی رہے ہیں اس ملٹ کے لیے سمپل سی بات ہے ہم ایک گوج بنے ہوئے تو بی ریلی آنسٹ اور ہم چیزوں کو کرتے ہیں لیکن ہم خود صحیح نہیں ہوتے ہیں کورا کچھرا ہم لوگ ہی پھیکتے ہیں اور ہمیں اٹھانے میں ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے حالانکہ جیپین کے اندر آپ دیکھ لیں ٹائلٹ صاف کرتے ہیں وہ لوگ بچے جو ہیں اپنا سکول خود صاف کرتے ہیں ان کے سکول کے لیے کوئی سویپر ویپر نہیں ہوتا وہ خود صاف کرتے ہیں تو یار یہ ساری چیزیں بیلڈ کرنی پڑتی ہے تب ہی کلچر کے اندر آتی ہے ای تینک کہ یہاں پہ روڈ اور پیو ہو رہا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے یہ ابھی ابھی پیو ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب اس ویڈیو کا آگاز آگے نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ یہ روڈ بن جائے گا تو ہم یہاں سے کنٹینو کریں گے یہ ہو سکتا ہے آگے کوئی پیچ پیچ نہ بن رہا ہے آگے کام نہیں ہو رہا تو میں گلیوں سے جائنا یہ روڈ کو کنٹینو کروں یہ بقائے حصہ ہے مصطفی روڈ کا پیچھے پیچ پیک ہو رہا تھا تو میں آگے گلیوں سے گھن گھما کے آیا ہوں ٹھیک ہے تاکہ اب لوگ کو پورا روڈ دکھا سکوں اب یہاں تک آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ دکھا دوں کیونکہ جانے کا رستہ بھی میرا یہی ہے جو کہ مجھے شوٹ پڑے گا ٹھیک ہے اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جج نہیں کرنے کی ہوتی جیسے میں نے لین چینج کر دی یہ چینج کر دیا وہ چینج کر دیا ایڈ ٹائمٹ آپ کے پاس ایسی سچویشن آگئی ہے اب میرے پاس رائٹ پہ بندہ رک گیا ہے تو میں لیف میں چینج کروں گا نا میں لیف میں لوں گا نا اگر میں لیف سے چل رہا ہوں اور لیف پہ بندہ رک گیا تو مجھے رائٹ پہ آنا پڑے گا نا آگے نکلنے کے لیے تو یار میری آپ دو سے گزارش ہے کہ پلیز ایسے جج نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی انسان ہوں مجھے بھی جینے دیں ٹھیک ہے اور خود بھی جیئیں تو یہ میں بول رہا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ پورا پیچ پٹ سے بنا رہے ہیں یہ پورا جو ہے نا سکرپ کیا ہے نا سکرپ کیا ہے تاکہ یہ لیول کریں یہ بہت صحیح چیز ہے اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام نہیں ہو رہا لیکن اچھا کام ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی روڈ بنتے ہیں وہ ٹاپتے ہیں روڈ بنایا ٹاپ دیا پھر روڈ بنایا پھر ٹاپ دیا تو روڈ پہ ٹاپتے رہتے ہیں تو روڈ کی پوری ایلیویشن پوری سرفیس پوری سمودنس ان ساری چیزوں کی ایسی کی تحصیح ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ابھی یہ گورنمنٹ جو ہے کر رہی ہے جو بھی یہ کرا رہے ہیں بہت ڈھنکے چیزیں کرا رہے ہیں یہ میری خود کی ایکسپیرینس کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا ہوں یہ دیکھو باغل انسان ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں ولوگ کے چلتے جلتے ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ آپ کا خون جل جاتا ہے اینیویش یہ واپس میں واپس فائنلی یہ کمپریٹ ہو گیا ہے تینکیو سو مچ ابھی آگے نہیں ہے اللہ حافظ سبسکراب ٹو میرے چیل سبسکراب ٹو میرے چیل